ناظرین میرے پاس خبروں کا پورا ایک امبار ہے جو آپ کے ساتھ شیئر بھی کرنی ہے اور اس کو تفصیل سے بیٹھ کے ڈسکس بھی کریں گے ران خان صاحب نے آج چند صحافیوں کو بلایا تھا اب مجھے افسوس ہوتا ہے ان تمام چمچوں کے اوپر تمام لانڈے لپاڑوں کے اوپر جو انہوں نے ایکچولی اپنی دن رات کی محنت ایک کر دی کہ کائزی فائزیسہ کے خلاف جو ہے نا وہ انہوں نے پتہ نہیں کتنے ویلوکس کیے میرا توفہ میری مرزی توشہ خانہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے ڈی جی آئیس پیار نے جو اس دن بعد کہی تھی یہ اس کی نفی دوبارہ کر رہے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے یوٹیوب چینل کے پر آپ کو خوش آمدید کہوں گا سب سے پہلے آپ سے درخواس کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پیس کیجئے گا ناظرین میرے پاس خبروں کا پورا ایک امبار ہے جو آپ کے ساتھ شیئر بھی کرنی ہے اور اس کو تفصیل سے بیٹھ کے ڈسکس بھی کریں گے میں پہلے ذرا پنجاب سے چلتا ہوں لہور سے ہوتے ہوئے تو پھر اس کے بعد اسلام بات کی طرف جاتے ہیں کافی ڈیویلپنٹس ہیں پچھلے بارہ گھنٹے کے اندر جن کو کور کریں گے اور میں امید کر رہا ہوں آنے والے چھ ساتھ گھنٹے کے اندر بھی کوئی ڈیویلپنٹس ہوں گی پھر اس کو اگلے ویلوگ کے اندر ہم اس کو کور کر لیں گے سب سے پہلے تو ذرا پنجاب کی طرف آجائیے آج ایک صبح نئی کانٹروورسی شروع ہوئی اور وہ کانٹروورسی یہ تھی کہ جناب جو گورنر پنجاب ہیں عمر چیما صاحب انہوں نے جناب ایڈوکیٹ جنرل پنجاب سے جو ہے وہ رہنوائی حاصل کی ہے کہ یہ بتائیے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ قانونی طور پر عثمان بزدار صاحب کا استیفہ جو ہے وہ صحیح طرح منظور نہیں کیا گیا تھا وہ طریقہ کار درست نہیں تھا تو اس کے اوپر رہنوائی فرمائی ہے اب وہ اعتراض اس کے اوپر اٹھایا گیا ہے کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس اعتراض کے اٹھانے کا مقصد یہ ہے کہ اب کسی طریقے سے حمزہ شہباز جو منتخب ہو چکے ہیں ابھی تک پنجاب اسیمبلی سے ان کو روکا جائے اور اس کے اندر کوئی ہچ ڈالی جائے کوئی نے کوئی مسئلہ ڈالا جائے اچھا جبکہ اس سلسلے میں جو ڈپٹی سپیکر ہیں وہ اس کا بقاعدہ طور پر نوٹفکیشن جو ہے وہ جاری کر چکے ہیں کہ جی یہ الیکشن ہو چکا ہے اور ایک سو ستانوے ووٹ جو ہیں وہ انہوں نے حاصل کی ہیں یہ جب استیفہ آیا تھا یہ استیفہ آپ کی سکرین کے اوپر بھی ہے یہ جب استیفہ دیا گیا تھا تو یہ حقیقت ہے کہ یہ وزیراعظم کو اڈریس کیا گیا تھا اور اس وقت بھی بہت سے لوگوں نے بات کہی تھی کہ یہ صحیح طریقے سے یہ استیفہ نہیں جاری کیا گیا اور شاید اس کے پیچھے کوئی سازش ہے اور بعد میں جا کے شاید اس کے اوپر جو ہے وہ پھڑا ڈال دیا جائے اور اب وہی ہو رہا ہے وہ لگے ہی رہا ہے کہ وہ جو شاید اس وقت یہ پلان بنا تھا وہ پلان اب جا کے امپلیمنٹ ہو رہا ہے اچھا اس وقت جو سابق گورنر تھے چودی سرور انہوں نے یہ بات ایکچولی ریز بھی کی تھی انہوں نے کہا بھی کہ جی میں نے خود یہ اعتراض اٹھایا تھا کہ یہ جو استیفہ لکھا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے لیکن مجھے مجبور کیا گیا اور مجھے کہا گیا اور خاص طور پہ میں آپ کو نام بھی لے دیتا ہوں جو ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جی پرویز خٹک نے جو ہے وہ کافی اس وقت ان کے اوپر زہر ڈالا اور چودی سرور سے اور ساتھی عمران خان صاحب کی جانب سے بھی زہر ڈالا گیا کہ نہیں آپ اس کو ایکسپٹ کریں یہ جس طرح بھی ہے آپ اس کو ایکسپٹ کریں اور آلٹیمیٹلی گورنر نے اس کے بعد اس کو ایکسپٹ کر لیا آجا گورنر نے ایکسپٹ کر لیا سارا پروسس ہو گیا اسمان بزدار نے خدافسیاں خدفسیاں کر لی سب کچھ ہو گیا تب تک کوئی مسئلہ نہیں تھا وہاں پہ جا گے پرویز الائی صاحب بیٹھ کے اس پہ پوری اپنی کیمپننگ کرتے رہے پی ٹی آئے کے لوگ سارے لگے ہوئے ساری کیمپننگ ہو رہی ہے سب کچھ ہو رہا ہے گروپوں سے جا کے ملاقاتیں ہو رہی ہیں ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی جاری ہے پرویز الائی جو ہے وہ پرویز الائی کو آپ ووٹ دیں سارے پڑے شڑے سب کچھ ہو رہا ہے everything is going fine کسی نے اس بات کے اوپر کوئی اتراز نہیں اٹھایا کہ جناب عثمان بزدار صاحب کو جو استیفہ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے پاکستان طریقہ انصاف کی بات کر رہا ہوں تو یہ طریقہ کا غلط ہے بلکہ اس وقت یہ اس وقت کی اپوزشن اس کے اوپر اتراز اٹھا رہی تھی کہ جناب یہ صحیح طریقہ سے نہیں ہوا اب جا کے عمر چیما صاحب کو یہ بات یاد آئی کہ اوہو یہ تو استیفہ ہی ٹھیک نہیں ہے تو جناب میں اس کے اوپر جو ہے نا اب میں دیکھنا چاہتا ہوں اس کو سو یہ بیسکلی اس کے بیج جو ہیں یہ اس وقت کے بوئے گئے تھے جو اب جا کے جس کا پھل جو ہے وہ کھانے کی کوشش کی جاری ہے خیر ٹھیک ہے یہ پولٹیکس میں یہ چلتا ہے یہ ہشیاریہ جیسے کہتے ہیں ہشیاریہ نون لیگ نے بھی کافی کیوئی ہیں تو یہ ایک اور ہشیاریہ جو کی جا رہی ہے جہاں تک مسلمی نون کا تعلق ہے تو جناب مسلمی نون کا یہ کہا گیا ہے کہ مسلمی نون اس معاملے کو جو ہے وہ کوٹ کی طرف لے جانا چاہتی ہے اور اس کے بعد کوٹ میں جو ہے وہ اس معاملے کو اب ٹیک اپ کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ حمزہ شہواز کو جو ہے وہ حلف نہیں اٹھانے دیں گے اور انہوں نے ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ اس کو روکا جائے دوسری جانب ایک اور انٹرسنگ بات یہ ہے کہ عمر چیما کو ہٹانے کی جو ایڈوائیس گئی ہے ٹرائم منسٹر کی جانب سے میرے قائد شباز شریف صاحب کی جانب سے اس کے اوپر بھی ابھی تک کوئی عمل نہیں ہوا ہے پریزیڈنٹ صاحب نے جو ہے اس کو روک لیا بلکہ فرواد چوزی صاحب نے تو کل ٹویٹ کیا جی ہمیں ملی نہیں ہے کوئی ایسی سمری شمری ہمارے پاس آئی کوئی نہیں ہوئی تو وہ ظاہری بات ہے اگر آپ کو ریسیڈ بھی ہو جائے تو آپ اسے بے شک نہ ایکسپٹ کریں آپ کی مرضیہ آپ جتنا اس کو لٹکا سکتے ہیں لیکن میرا خیال میں میں نے اس کو ابھی چیک کرنا ہے میرا خیال میں آئینی طور پہ قانونی طور پہ بھی ایک سرٹن پیریڈ تک پریزیڈنٹ اس کو روک سکتے ہیں اس کے بعد وہ اس کو مزید نہیں روک سکتے ہیں تو عمر چیما صاحب ٹیکنکلی سپیکنگ لیگلی سپیکنگ تو اس کے اوپر ابھی چل رہے ہیں لیکن کتنی دیر چلیں گے یہ ذرا مجھے چیک کرنے کی ضرورت ہے البتہ یہ ذہن میں رکھے گا کہ چودری سرور کی جو ریموول ہوئی تھی اس کی انفارمیشن جو ہے وہ ایکچلی فواد چودری نے ایک ٹویٹ کے ذریعے چودری سرور کو فارق کر دیا تھا تو وہاں پہ ایک ٹویٹ کے ذریعے گورنر فارق ہو گیا تھا یہاں پہ تمام تر اعلانات کے باوجود بھی گورنر کہہ رہے ہیں میں نہیں جانا میں دریئے گا ہے تو یہ صورتحال ہے اچھا جی اس کے بعد ایک اور جو ڈیولیپنٹ ہے وہ پنجاب سے ریلیٹڈ وہ یہ بھی ہے کہ جو پنجاب اسیمبلی کے اندر آپ نے دیکھا تھا کہ ڈپٹی سپیکر کی جانب لوٹے اٹھا اٹھا کے پھینکے گئے تھے اور پاکستان طریقہ انصاف اور کافلی کے لوگوں کے ہاتھوں میں جو لوٹے تھے وہ سب سے بڑا ایک سوالیہ نشان تھا کہ اس طرح کی چیزیں اسیمبلی کے ہال میں لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی تو یہ لوٹے اندر پہنچے کے اس طرح ہیں تو یہ سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ اب جاری ہو گئی اور نظر آ رہا ہے کہ چند لوگ جو ہیں وہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک دن پہلے ہی جو ہے وہ لوٹے اندر لے آئے تھے باکسز کے اندر بھر بھر کے اور ان کو کسی نے نہیں روکا تھا اور بلکہ اسیمبلی کے سٹاف کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا تھا اچھا جو اسیمبلی کا سٹاف ہے اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ پرویز الہی صاحب کی انسٹرکشنز کے اوپر عمل کر رہا تھا اور اس پورے اپیسوڈ کے دوران جو ہے اس نے پرویز الہی صاحب کا جو ہے وہ مکمل ساتھ دیا ہے اس سے ایک دن پہلے ایکچولی کسی غیر متعلقہ شخص کو اسیمبلی کے بلڈنگ میں آنے کی اجازت نہیں تھی لیکن یہ لوٹے اندر لائے گئے اور یہ سارا میس جو ہے وہ کریٹ کیا گیا اس کے علاوہ ایک اور خبر ہی اس پجاب اسیمبلی کے سارے وہ جو دنگا فساد ہوئے اس سے ریلیٹر یہ ہے کہ پولیس جو ہے اب اس کے اوپر اپنا کام شروع کر رہی ہے اور وہ ایم پی ایز جو ایکچولی اس مار دھار میں ملوث تھے جنہوں نے پولیس والوں کے اوپر ہاتھ اٹھایا اور سارا کچھ کیا ان کی لسٹیں ان کی ویڈیو فوٹیجز کے ذریعے ان کی تمام تر لسٹیں جو ہے ترتیب دے دی گئی ہیں اور ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ ان کے خلاف قانونی کاروائی شروع کر کے گرفتاریاں بھی ہوں دوسری جانب پنڈی کے اندر غالباً آج یہ پوسٹر آپ دیکھ لیجئے یہ پی ٹی آئی کی جانب سے جاری ہوا ہے تین ان کے ایم پی ایز ہیں ان تینوں کے حوالے سے یہ تینوں جو ہیں ان تمام وہ جو ڈپٹی سپیکر کے اوپر جو کچھ بھی تشدد ہوگا رہا ہوا تھا یہ اس میں ملوث تھے تو ان کا جو ہے ایک والہانہ استقبال کرنے کا پروگرام بنایا گیا ہے تو ان کی شاباشی جو ہے وہ اب ان کو دی جائے گی اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے اب آج ہیں ذرا تھوڑا سا اسلامباد والی سائٹ پہ اور اسلامباد میں کیا کچھ ہو رہا ہے فیڈرل کیابنٹ کا فیصلہ ہو چکا ہے اب میں نہیں جانتا یہ ویلوگ آپ کب دیکھ رہے ہیں لیکن کابینہ جو ہے وہ فائنلائز اب ہو چکی ہے موسٹ پربلی آج کسی وقت یا تو اب تک اناؤنس ہو چکی ہوگی جب آپ یہ ویلوگ دیکھ رہے ہوں گے یا آج یہ ہونے والی ہے اور مریم مورنکزیب نے سلسل میں آج ایک پریس کانفرنس کی تھی اپنی پریس کانفرنس میں انہوں نے باقاعدہ طور پر اس کا اعلان کیا چھتیس رکنی کابینہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اناؤنس کی جا رہی ہے پہلے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ دو مختلف فیزز میں اس کو اناؤنس کیا جائے پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ اس میں پیپلز پارٹی پہلے والے فیز میں شامل نہیں ہوگی پیپلز پارٹی کو دوسرے فیز میں شامل کیا جائے گا لیکن اب بتایا جا رہا ہے کہ سب جو پوری کابینہ جو ہے وہ اکٹھی اناؤنس کی جائے گی میری اطلاعات کے مطابق ابھی بھی چند پھڑے باقی ہیں اور لڑائیاں ہو رہی ہیں لڑائیاں کس بات کے اوپر ہو رہی ہیں کہ جناب صدر اگر ہٹائیں گے یا اگر صدر نے استیفہ دے دیا تو صدر کون بنے گا اور ٹائے پڑاوے اس وقت مولانا فضل ایمان اور عاصف علی زرداری کے بیچ میں کہ یہ کرسی جو ہے وہ کس نے لینی ہے کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ چیئرمن سینٹ کی سیٹ بھی مانگ رہی ہے تو مسلمین قنون کو اس کے اوپر اطراز یہ ہے کہ جناب سپیکر آپ نے لے لیا چیئرمن سینٹ آپ نے لے لیا صدر بھی آپ کو چاہیے گورنر پنجاب بھی آپ کو چاہیے تو یہ آپ بہت بڑا کیک مانگ رہے ہیں تو پیپلز پارٹی نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ جی آپ ایک کام کریں آپ جو کیابنٹ کی سیٹیں ہیں وہ کیابنٹ کی منسٹریز جو ہیں وہ بے شک آپ اتحادیوں کو دے دیں لیکن ہمیں یہ چار سیٹیں ضرور دیں لیکن صدر کے اوپر جو ہے مولانا فضل ایمان نے بھی آنکھ اپنی رکھی ہوئی ہے کہ جناب صدر کی کرسی جو ہے وہ مجھے چاہیے تو جس طرح میں نے پہلے بھی بات گئی تھی کہ یہ جو کوالیشن گورنمنٹ بنی ہے آپ دیکھئے گا ابھی کون کون سے سپیڈ بیکر انگ کے رستے میں آتے ہیں تو یہ ابھی تک ایک ہفتے سے اوپر ہو چکا ہے لیکن فیڈرل کیابنٹ ابھی تک اناؤنس نہیں ہو سکی ہے اچھا اسی سے ریلیٹڈ ایک اور بات یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب نے آج چند صحافیوں کو بلایا تھا مقصود صحافیوں کو اپنے پاس بلایا تھا اور ان سے انہوں نے چند گفتو شنید کی ہے چند چیزیں جو ان کی اس آف دے ریکارڈ ویسے تو آف دے ریکارڈ تھا مطلب وہ چند صحافی اس کے اوپر ٹویٹس بغیرہ کر رہے ہیں اور اس کے اوپر چند رپورٹس کر رہے ہیں تو اس کے مطابق جو چند چیزیں سامنے آئی ہیں اس میں ایک تو انہوں نے دوسری دفعہ اب یہ ایڈمٹ کیا ہے کہ کازی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس فائل کرنا جج کازی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس فائل کرنا ایک بہت بڑی غلطی تھی ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے اچھا اس کو سننے کے بعد دو تین چیزیں ذہن میں آتی ہیں سب سے پہلے ذرا کازی فائز عیسیٰ کے حوالے سے آ جائیں وہ ایک تو میرے خیال میں عمران خان صاحب کو اس بات کا آئیڈیا ہو گیا ہے کہ یہ ہم سے غلطی اس لئے بھی ہو گئی ہے اس سے ہمارا جوڈیشری کے اندر جو ہے نا بہت غلط ایمج گیا ہے ہمارا تو میرے خیال میں یہ ڈیمج کنٹرول کرنے کی کوشش ہے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ 5-0 کا ڈیسیزن ہمارے خلاف آ جائے گا لیکن شاید یہ ڈیمج کنٹرول اس لئے اب ہو رہا ہے کہ ان کو آئیڈیا ہو رہا ہے کہ ہمیں اپنے جوڈیشری کے ساتھ اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا پڑے گا ہمارا ایمج درست نہیں ہے اور اب مجھے افسوس ہوتا ہے ان تمام چمچوں کے اوپر تمام لانڈے لپاڑوں کے اوپر جو انہوں نے ایکچولی اپنی دن رات کی محنت ایک کر دی کہ قائزی فائزیسہ کے خلاف جو ہے نا وہ انہوں نے پتہ نہیں کتنے وی لکس کیے تو پتہ نہیں کیا کیا باتیں کہیں انہوں نے بعد میں جا کے جس شخص کے لئے آپ لوگ یہ سارا کچھ کر رہے تھے آج وہ خود یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو کچھ بھی کیا غلط کیا ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا دوسرا انہوں نے ایک اور جو امپورٹن بات کی وہ یہ کہ جی کہ سکندر سلطان جو بیسکلی چیف الیکشن کمیشنر ہیں ان کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا وہ ارادہ رکھتے ہیں انٹرسنگ بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس سلسلے میں کہ یہ سکندر سلطان راجہ ان کے خلاف ان کو جو اپوائنٹ کیا گیا تھا وہ انہوں نے ڈریکٹ جناب اسٹیبلشمنٹ کے اوپر یہ الزام لگا دیا ہے کہ یہ سارا کچھ اسٹیبلشمنٹ نے کیا تھا اور اب انٹرسنگ بات یہ ہے کہ اب میں آپ کو یہ لیٹر دکھا رہا ہوں یہ جناب یہ شیخ رشید احمد صاحب کا لیٹر ہے دوزار انیس کا جس میں وہ سکندر سلطان صاحب کے حوالے سے بڑی تعریفیں کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کو آپ کو جو ہے وہ لگانا چاہیے بڑے زبدست آدمی ہیں بہت اچھے آدمی ہیں اور یہ بڑا انہوں نے محنت کی ہے پہلے ریلوے میں ہوا کرتے تھے یہ تو اس لئے آپ ان کو لگائیں اب پتہ نہیں شیخ رشید صاحب کو یہ اسٹیبلشمنٹ کہہ رہے ہیں یا شیخ رشید صاحب ویسے تو شیخ رشید صاحب کو کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں لیکن اسٹیبلشمنٹ سے کیا مراد ہے یا تو شیخ صاحب نے ان کو ایکچولی اس قسم کا پیغام دے دیا یا عمران خان صاحب شیخ رشید صاحب کو واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے مجھے کہا تھا تو بہرحال یہ لیٹر جو ہے یہ شیخ رشید صاحب کا سامنے ہے انہوں نے جو آن ریکارڈ جو چیز ہے وہ انہوں نے اس کو کہا تھا اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ پرویس کھٹک صاحب نے بھی بڑی تعریف کی تھی سکندر سلطان صاحب کی تو اس لیے چیف الیکشن کمیشنر نے کو بنایا گیا تھا اب چیف الیکشن کمیشنر بنانے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ یہ جو ابھی پوزیشن لی جا رہی ہے اور ریفرنس دائر کرنے کی جو باتیں ہو رہی ہیں اس میں شاید ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ابھی فورن فنڈنگ کیس کا جو فیصلہ ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ تیس دن کے اندر اندر آ جانا ہے تو شاید اس سے پہلے ہی جو ہے وہ چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف اپنی پوزیشن جو ہیں وہ واضح کی جا رہی ہیں تاکہ کل کو اگر یہ فیصلہ ہمارے خلاف آئے بھی تو ہم کہہ سکیں جناب ہمیں تو اس پورے پروسس کے اوپر اعتبار ہی نہیں تھا اچھا جی اس کے علاوہ توشہ خانہ کیس کے حوالے سے انہوں نے ایک اور بات کہی ہے یہ عبدالقادر صاحب اے آر وائی کے ریپورٹر ہیں انہوں نے بھی یہ میٹنگ انٹینڈ کی تھی عمران خان صاحب کے ساتھ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ فوجیوں کو ڈی ایچ اے میں پلوٹ ملتے ہیں تو انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ فوجیوں کو ڈی ایچ اے میں پلوٹ ملتے ہیں ان کی مرضی وہ جو چاہے کریں مجھے ایک صدر نے گھر پر توفہ بجوایا جسے توشہ خانہ بھیج کر پچاس فیصد قیمت ادا کر کے اپنے پاس رکھا میرا توفہ میری مرضی پیسہ بنانا ہوتا تو گھر کو کیمپ آفیس ڈیکلیئر کر کے کروڑوں روپیہ بناتا لیکن ایسا نہیں کیا عمران خان صاحب تو بیسکلی ایک جگہ تو ایک قسم کا یہ ایڈمیٹنس ہے ایڈمیٹ کر رہے ہیں اس بات کو کہ ہاں جی توشہ خانہ سے میں چیزیں لے کے گیا ہوں اور میں نے لے جا کے اس کے بعد ایک قسم کی بیچی بھی ہیں مجھے وہ یہی ایڈمیٹنس ہے میری مرضی میں جو مرضی کروں میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بات کہی تھی کہ میں بھی کتاب کے لحاظ سے تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کی واقعی آپ کی پروپٹی اس کے بعد آپ جو مرضی کریں لیکن اخلاقی طور پر کہا جاتا ہے کہ توفے کبھی بیچے نہیں جاتے اگر آپ کو کوئی توفہ دے اور خاص طور پر کوئی ایسا توفہ جو آپ کو بطور وزیراعظم ملا ہو اور کسی اور ہیڈ آف سٹیٹ نے آپ کو دیا ہو تو وہ ایک صرف آپ کی لیے عزت و وقار کی بات نہیں ہوتی پاکستان کے لیے عزت و وقار کی بات ہوتی ہے تو پاکستان کے وزیراعظم کو دیوی چیز اگر جا کے مارکٹوں میں بکنا شروع ہو گئی ہے تو پیسر آپ خود ہی ادازہ لگا لیجئے کہ اس سے کتنی ایک انسلٹنگ چیز ہے اس سے بہتر تھا کہ آپ اور کچھ نہیں کرتے تو کم از کم اپنی پارٹی کے اندر اتنے عرب پتی لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے کسی کو کہتے تھے یارے تو لیلہ میں رکلو تم مجھے اس کے پیسے دے دو تو گھر کی چیز گھر کے اندر ہی رہے گی پارٹی کے اندر ہی رہے گی چلے کم از کم اس طرح کہہ لے بہت سے لوگ ہیں جن کے بارے میں جن کو آپ یہ کہہ سکتے تھے بھائی تو اتنے پیسے مجھے دے دیں وہ لوگ خوشی خوشی لے لیتے مطلب دو چار پانچ چھ کروڑ دس کروڑ تو خان صاحب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے وہ تو یوں کر کے خرچ کر دیتے اب مثال کے طور پر ابھی ابھی تنویر علیہ صاحب جو ہے میں بات ویسے ہی کہہ رہا ہوں تو یہ خبر ایک اور بھی ہے تنویر علیہ صاحب آج وزیراعظم بن گئے آزاد کشمیر کے سنٹورس کے وہ مالک ہیں ارے پتی آدمی ہیں بڑا پیسہ انہوں نے آزاد کشمیر کے الیکشن میں لگایا ارے بابا یہ تھوڑی بہت چیزیں بارا تو آپ انہی کو کہتے ہیں گھڑی شڑی ہار شار اس طرح کی چیزیں جو آپ انہی کو کہتے ہیں وہ ہی آپ سے لے لیتے ہیں بلکہ اور کچھ نہیں تو ہو سکتا ہے وہ یہ کہتے ہیں خان صاحب پیسے بھی رکھیں کچھ نہیں ہوتا مجھے چیزیں نہیں چاہییں تو مارکٹوں میں جا کے چیزیں بیچنا اچھا نہیں لگتا اب بہرحال مسلمین نون کا یہ رادہ ہے کہ اس چیز کو انہوں نے کھینچنا ہے اس کو انہوں نے چھوڑنا نہیں ہے اور مسلمین نون آبیس تھی چونکہ اب گرمنٹ کے اندر بیٹھی بھی ہے تو انہوں نے ہر ایک چیز کے اوپر جو ہے وہ نگاہ رکھنی ہے اور اس معاملے کو اب انہوں نے خان صاحب کے لئے ڈریک کر رہا ہے ان کی بھی کوشش ہے کہ خان صاحب اب ذرا عدالتوں دلتے کے چکر شکر جو ہیں وہ لگاتے رہے تو ایک تو یہ چیز ہو گئی تونسا خانہ اور تونسا خانہ کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ ہاں ایک اور چیز جو انہوں نے کہی وہ یہ تھی کہ جناب روس جب میں گیا تھا تو میں جنرل باجوا سے ڈسکس کر کے گیا تھا اور انہوں نے اس چیز کو کہا تھا کہ جی بالکل آپ کو جانا چاہیے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے ہاں ایک اور بات ڈی جی آئی اس پی آر کی ایک دفعہ انہوں نے کلیرلی اب جو ہے یہ بھی عبدالقادر صاحب نے ٹویٹ کی ہے انہوں نے کہا جی کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جس سے ملک کو نقصان ہو ہمارے لئے مضبوط فوج بہت ضروری ہے میں نے کسی کو ڈیڈ لاغ کے خاتمے کی درخواست نہیں کی ٹھیک ہے میں نے ڈیڈ لاغ کے خاتمے کی درخواست نہیں کی اسٹیبلشمنٹ نے ہماری سینئر لیڈیشپ سے ملاقات کے بعد تین آپشنز پر بات کی اور آخری رات انکرز اور پارٹی آر اکین کے سوا کسی سے ملاقات نہیں ہوئی سو بیسکلی ڈی جی آئی اس پی آر نے جو اس دن بات کہی تھی یہ اس کی نفی دوبارہ کر رہے ہیں شریعی مزاری نے تو اس دن ٹویٹ کیا تھا یہ عمران خان صاحب بھی آج صافیوں سے ملکے اگزیکٹی وہی بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ my word against his word والی بات آگئی ہے کہ ڈی جی آئی اس پی آر ایک بات کہہ رہے ہیں اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک بات کہہ رہے ہیں تو یہ جناب جو غیر اسمی ملاقات تھی عمران خان صاحب کی وہ اس میں سے چند چیزیں یہ نکلی ہیں باقی بھی چند چیزیں سوشل میڈیا پر سرکلیٹ کر رہی ہیں لیکن میں اس کو اس لئے کنفرم نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ایسے لوگوں کی جانب سے کی جاری ہیں جو ایکچولی اس میٹنگ میں نہیں تھے سو میں اس کا مارجن چھوڑوں گا یہ کم از کم جن اکاؤنٹ سے میں آپ کو چیزیں کوٹ کر رہا ہوں یہ وہ لوگ ہیں جو ایکچولی اس میٹنگ میں گئے تھے اور انہوں نے یہ ڈیٹیلز جو ہیں وہ شیئر کی ہیں اس کے علاوہ ایک اور ڈیویلپنٹ یہ ہے کہ اٹرنی جنرل خالد جعوید صاحب کا بھی استیفہ جو ہے اسے بھی اب منظور کر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ڈیویلپنٹ یہ ہوئی ہے کہ مولانا فضل ایمان کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس حکومت کو میکسیمم میکسیمم ایک سال تک چلنا چاہیے اور ہمیں جلد انتخابات کی طرف جانا چاہیے اور خاجہ آصف صاحب بھی جو ہیں وہ بھی آج اسیمبلی کے فلور کے اوپر کھڑے ہوکے انہوں نے کچھ ایسی ہی بات کہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم عوام کے منڈٹ کا خیال رکھتے ہوئے الیکشنز کی جانب جو ہے وہ ہم جانے کی بات کریں تو لگ اس طرح رہا ہے کہ ایک کنسنسس بلڈ اپ ہوتا جا رہا ہے عمران خان صاحب کی یہ ڈیمانڈ تو تھی ہی لیکن اس وقت جو حکمرہ اتحاد ہے اس کے اندر بھی اب یہ ڈیولپ ہو رہا ہے کہ موسٹ پرابلی الیکشنز جو ہیں وہ شاید دو ہزار بائیس کے اندر ہی ہوں گے اس کے علاوہ آج وہ جو تریسٹ اے کے حوالے سے سپریم کورٹ کے اندر آج سماعت ہوئی ہے اور اس کے اندر جو چند ریمارکس آئیں میں صرف چند ریمارکس سے بھی شیئر کرتا ہوں کوشش کروں گا شاید اگلا بیلوگ جو ہے اس کے اوپر کرو ان چند ریمارکس میں چیف جسس نے جو ہے بڑے ایمپورٹن چند ریمارکس دیئے ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جی ایسا نہیں ہو سکتا کہ دس بارہ ہزار لوگ جو ہیں وہ کٹھے ہیں اور اس کے بعد آپ سپریم کورٹ کے اوپر جو ہے وہ پریشرائز کرنے کی کوشش کریں اور عدالتیں جو ہے وہ اس طرح نہیں چلتی ہیں اور جن لوگوں کو اس بات کا اتراز ہے کہ جی عدالت جو ہے وہ اتنے بجے کیوں کھولی ہے تو عدالتیں جو ہوتی ہیں وہ چوبیس گھنٹے کے لیے ہوتی ہیں عدالت جو ہے وہ چوبیس گھنٹے اپنا کام کر سکتی ہے تو میرے خیال میں اس چیز کو بھی انہوں نے کافیت اگر اڈریس کر دیا کئی اور ایسے ریمارکس ہیں میرے خیال میں میں تفصیل سے اس کے اوپر جو ہے وہ اپنے اگلے ویلوگ کے اندر ڈیٹیل سے اس کے اوپر میں بات کروں گا فیلال اب تک کی اپ ڈیٹس یہ تھی انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ